موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے آج دو سو چونسٹھوی کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے جو کچھ کہا اور جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بات چیت ہوئی اس کے اوپر جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس کا اہم ترین نکتہ دوسرے معاملات کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ اس پریس ریلیز کا پاکستان کی معیشت اور اقتصادیات کے بارے میں ہے دہشتگردی کے بارے میں بھی جب وہ بات کر رہے ہیں تو وہ سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سی پیک کو کس طریقے سے نقصان پہنچ رہا ہے دہشتگردی کے وجہ سے اور کس طریقے سے ہم نے اس معاشی منصوبے کو پروٹیکٹ کرنا ہے حکومت کو جب سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی معاشیات اور اقتصادیات آپ کو ہیوی نظر آتے ہیں یہ پاکستان کی کور سیکیورٹی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر اردگرد کے حالات صرف زیر بحث آنے چاہیے لیکن کیا کریں پاکستان کی معیشت کے ساتھ سب کچھ جڑ گیا ہے پاکستان کی معیشت بہرحال ایک طویل بیماری کا شکار ہے جو جاتے ہوئے نظر نہیں آرہی آج میں دیکھ رہا تھا جو سٹیٹ بینک نے حکومت کی طرف سے باروئنگ ہے وہ فگرز جاری کیے ہیں اور بہت حیران کن قسم کے فگرز ہیں حکومت کے فگرز جو ہمارے سامنے آئے اس کے مطابق حکومت نے بینکوں سے چار اشاریہ چھے چھے ٹریلین جو ہے وہ کرزہ لیا ہے یعنی اپنے آپ کو چلانے کے لیے اور جو پہلے کرزے لے رہے ہیں اس کے اوپر سود کو واپس کرنے کے لیے بینکوں سے کرزہ لیا ہے جو پچھلے سال اسی نو مہینوں کے اندر لیے جانے کرزے سے تقریباً دگنا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کو ان کرزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعے اس نے اپنا بزنس سلانا ہے اس نے تقریباً ایک ٹریلین کرزہ کم لیا ہے تو جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معیشت فورن کرنسی کے حوالے سے تو ڈیپینڈ کر ہی رہی ہے آئی ایم ایف کے کرزہ جات کی اوپر اور اس کے پروگرام کی اوپر اندرونی طور پر بھی ہم بینکوں سے بورو کر کے اپنا کام چلا رہے ہیں تو مفتہ اسماعیل ہمارے پاس موجود ہے سابق وزیر خزانہ ان کا بہت شکریہ نے نے جوائن کیا اسی پروگرام کے اندر ناظرین ہم فیض آباد دھرنے کی ریپورٹ کو بھی زیرے بحث لائیں گے جہاں پر شاہد کانباسی ہمارے پاس موجود ہوں گے اخباروں میں چھپنے والی ریپورٹ کے مطابق جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ ان کا اور اداروں کا اس دھرنے سے کوئی لینا دینا تھا نہیں کم از کم جو ریپورٹ چھپی اس کے مطابق تو ہی یہ مفتر صاحب سب سے پہلے فوج جیسے کور کمانڈر جیسے کانفرنس جیسے اہم فورم کی اوپر اقتصادیات کا ڈومینیٹ کرنا what does it tell you it tells you کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ all income punsing ہو گئے ہیں ہماری معیشت کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ہمارا سیکیورٹی کا بھی مسئلہ بن گیا ہے اگر آپ کی معیشت نہیں چلے گی تو آپ کی سیکیورٹی بھی سٹرونگ نہیں ہوگی اگر پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے تو ٹینکیں بھی نہیں چلیں گی تو اس وقت پاکستان کا future at stake ہے اور اس وقت جو ہے وہ میں سچی بالا آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ میں پاکستان کے future کے لیے فکر مند ہو گیا ہوں کیوں سر دیکھیں پہلے بھی program آتے رہے ہیں نہیں پہلے بھی program آتے رہے ہیں پہلے بھی ہمارے fortune reserves جو ہیں وہ بہت کم رہ گئے تھے sanctions لگتی ہوتی تھی جی جی بالکل لیکن جو ایک تو امید کی کرن ختم ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کے باتیں کریں تو ابھی ختم ہوگی نہیں نہیں سر دیکھیں سر گزارش یہ ہے کہ اگر حقائق دیکھیں تو پاکستان میں دو کروڑ 62 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا جس کو چار سال بعد ہمیں اسکول بھیدنا ہوگا اس کے لیے ہم آپ کو classroom نہیں ہیں نہ اس کے پاس وسائل ہیں وفاق کا deficit تیزی سے اتنا بڑھ لائے کیا اب کنٹرول میں نہیں ہے اور ہم جس کو debt trap بلتے ہیں کہ ہم کو سود دینے کے لیے بھی پیسے کرز لینے پڑھ لیں ہم مزید کرز میں سود دینے کے لیے کرزہ نہیں لینا پڑتا تھا یہ دو سال سے ہوا ہے کہ سود دینے کے لیے بھی کرزہ آپ کو لینا پڑھ لائے سود واپس کرنے کے لیے کرزہ لینا پڑھ لائے ہاں تو سود دینے کرزہ واپس کرنے کو تو بھول جائے سود دینے کے بھی پیسے یہ اگلے جو سال کے growth figures ہیں اس مطلب تو شاید ایک اشاریہ چھے اور انہیں کہا اے ڈی بی اور ورلڈ بینک نے اگلی مرتبہ دو اشاریہ آٹھ کہہ رہے ہیں پتہ دریش بہتر کہہ رہے ہیں پچیس فیصد انفریشن کہہ رہے ہیں اگلے سال کی وہ پندرہ فیصد کہہ رہے ہیں سب بالکل وہ بہتر ہے وہ بہتری ہے یہ بھی بات کہہ رہا ہے نہیں نہیں سننیں نا ایک اشاریہ آٹھ کا مطلب ہے کیونکہ ڈھائی فیصد پہ پاپولیشن بڑھ لیے تو نیگٹیو ہے تو صفر اشاریہ سات سے ہر پاکستانی غریب ہو گیا اس سے پچھلے سال اس سے بھی زیادہ غریب ہوا تھا اور آئینے والے سال کے اندر پاکستانی جو ہے وہ برابر ٹھہرے گا کہ وہ نہ غریب ہوگا نہ امیر ہوگا بہتری تو آ جائے گی نا بتدریش بہتری آئے گی کس چیز میں بہتری آئے گی سر کس چیز میں بہتری آئے گی آپ کے گیس کے بلو میں بہتری آ رہی ہے آپ کی ریمیٹنس میں بہتری آ رہی ہے تھوڑی بہت کبھی آ گئی آپ کی ایکسپورٹس میں بہتری آ رہی ہے آپ کی ایجوکیشن سٹینڈرٹس میں بہتری آ رہی ہے کیا عام آدمی کے حالات یہ جو بھائی بیٹھے کھڑے ہیں یہ لوگ چار لوگ جو کام کر رہے ہیں کیا ان کے حالات زندگی بہتر ہو رہے ہیں کیا انہوں نے یہ صبح نوکری کرنے نہیں آتے آپ محیشت دانے ہیں کوئی جادو کا ڈنڈا تو ہے نہیں بتدریج بہتری ہی ہوتی ہے نمیفتہ صاحب آپ تو نمبرز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.7 اور 2.8 میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور 25% انفلیشن میں 15% انفلیشن میں کوئی فرق نہیں بہت فرق ہے 25% میں اور 20% میں بہت فرق ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے مگر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم 25% اس وقت 25% ہوگا کہ ہم اقلی پچھلے فروری میں 35% پہ تھے تو ہم نے کہا یا 28% ہوا اور اب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا دنیا میں مہنگا ہو رہا ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن کیا ہماری سمت صحیح ہو رہی ہے کہ ہمیں سمجھ بھی ہے کہ حکومت کو بھی ادراک ہے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ یہ بول رہا ہے کہ ریفارم دو تین سال میں ہوں گے دو تین سال کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں ہوں گے کیوں اور ریفارم کون سے ہوتے ہیں لکھ چکا ہوں اب باروں میں کہ جب تک کہ این ایف سی اوارڈ کو آپ واپس سے نہیں دیکھیں گے پاکستان کے فینینسز ٹھیک نہیں ہوں سوبوں کو جو آپ پیسے دیتے ہیں سوبوں کہیں کہ اپنے قدم پر خود کھڑے ہوں پورے پاکستان کے چار سوبے ملکے پراپٹی ٹیکس نے صرف 8-8 روپیہ آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر پچہ ہزار روپے کے اوپر سے تمخواہ لینا شروع کر دی آپ پراپٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے زراعت کے اوپر ٹیکس نہیں لیتے دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے اور یہ مسائل کتنے عرصے سے ہیں لیکن یہ اس کا کوئی ادراک ہے اس کا کوئی حال نکل گیا تلت بھائی کہیں اگر میری غلطی ہے تو میں بھی مانتا ہوں میں غلطی کی بات نہیں کہنا لیکن دفیکٹ آف دو میٹر اس کہ میں تو وزیر بھی ہو کے یہ باتیں کرتا تھا میں تو وزیر بھی ہو کے دکانداروں کے اوپر ٹیکس کورٹ میں ہو رہا ہے میں ایک گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان کو اس وقت ارجنٹ ضرورت ہیں دیکھیں اتنی ہوپلیسنس پاکستان میں کبھی بھی نہیں تھی یہ آپ کو پتا ہے آپ تو یہ سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے اندر ہوپلیسنس ہے انلیس وی سی دی گورنمنٹ ڈوینگ ارجنٹ میجرز اگر سعودی انویسپنٹ آیا جس طرح سعودی بزنس ڈیلیگیشن آیا اس کے اندر جنرل آسم منیر بھی بیٹھے ہوئے تھے اس آگدار صاحب جو فانانس منسٹر تھے پہلے فورن منسٹر کے طور پر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اگر وہ آ جائے اور آئی ایم ایف کا نیا پروگرام نیگوشیٹ ہو جائے پانچ بلین کی اس کے بھی بات ہو رہی ہے اور سی پیک کے اندر سے بھی کچھ نیکسٹ گیر آج ہے تو will that help اب یہ یہ نا کہ سر ایک دکاندار نقصان میں دکان چلا رہا ہے تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے کہ اپنی دکان کو profitable کرے اس کا حل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بار بار پڑوسیوں سے قرض لے لیں یہ بہت انویسمنٹ آرہی ہے سعودی انویسمنٹ ہوگی ایم ایف کے تو قرض ہوگا میں یہ بات کروں سی پیک بھی قرض پہ ہی آئے گا اب سعودیوں نے انویسمنٹ کرنی ہے ہم دیکھتے ہیں کتنی انویسمنٹ ہم ایک سال سے یہ بات سن رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کتنی انویسمنٹ آتی اللہ کرے آ جائے لیکن سعودی انویسمنٹ اب اس پہ بھی شک پہ مبتلا تو سرمائد ایک سال ہو گیا نا ہو گیا نا ایک سال ڈیڑھ سال پہلے ہم نے سنا تھا نا کہ پیسے آنے لگے پچیس بلین کا سنا تھا ٹھیک ہے پچیس بلین کا سنا تھا اور کل مشرف زہدی صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا تھا جس میں وہ پچھلے دس سال کی ایک آنے ساتھ آ رہا ہے کہ پانچ بلین آئے دس بلین آئے پندرہ بلین آئے بیز بلین آئے ہر قسم کے نمبر فرن ہو چکے پیسے نہیں آئے لیکن چلے سعودی کا انویسمنٹ آئے گا تو کیسے ہمارے فورن ایک چنس ہی ہو جائے گا سعودی اگر یہاں پر مثال کے طور پر ایک ریفائنری لگاتے ہیں تو سارا جو مشین آئے گا وہ تو چین سے آئے گا تو ڈالرز تو وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لی جائیں کہ ان کو کیا کیا ٹرمز مانگی ہیں کہ جس کے اوپر ان کو کیا ریٹرن ملے گا اور ہم کو کیا ریٹرن ملے گا ہم کو دس روپے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگانا دیکھنا آپ فورن انویسمنٹ سے اسنا نیگوشیٹ نے دنیا بھر کے اندر فورن انویسمنٹ اپنے ٹرمز کے اوپر ہی آتی ہے ہمارے ٹرمز پر ہم نہیں آئے بلکل آئے لیکن دیکھیں گزادش میری یہ ہے کہ فورن انویسمنٹ جیسے بیتنام میں آتی ہے کہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں سیمسمنٹ نے وہاں پہ انویسمنٹ کری ارسٹھ بلین ڈالرز کا موبائل فون بیتنام سے بنا کے بیٹا ہے پاکستان میں پچھلے دس سال تو ایچ آر ان کا ڈیویلپٹ ہے نا جی تو ہمارا نہیں ہے نا ایچ آر ڈیویلپٹ ہے نا تو پھر مایوس ہونے کی بات ہے یا نہیں ہے ہم کریں نا پھر بیس سال کے اندر بیس سال میں پاکستان میں کہ ایک ڈالر کا انویسمنٹ آیا ہے جو پاکستان سے کوئی مال بنا کے ایکسپورٹ کرتا ہو آنسر زیرو جو آپ کا فورن انویسمنٹ آتا ہے وہ آپ کے یا موبائل فون آپ کو بیشنے ہوتے ہیں تو آتا ہے آپ کا فورن انویسمنٹ آتا ہے گاڑیاں آپ کو بیشنے ہیں تو آتا ہے جو ہمارا نیٹ ڈالر آنٹ فلو ہوتا ہے آپ نے آج تک وہ انویسمنٹ سالے کنزیومر آئیٹمز ہیں آپ تو چلیں سعود عرب کے why is that ہم کیوں نہیں کر پا let's focus on core issue کیا ہے political instability ہے consistency نہیں ہے لوگ توجہوں نہیں دیتے ہمارے پاس experts کی کمی ہے کیا ہے sir governance ٹھیک نہیں ہے آوے کا آوائی ٹیڑا ہے governance کا سیدھی سی بات ہے governance میں ترجیحات میں سب سے number one کیا ہے governance سے کیا مرہا governance تو بڑا وسیع سب دیکھتے ہیں sir کوئی خانہ بھی ہے کچینی بھی ہے سڑک بھی ہے سیو رج بھی ہے سب کچھ ہے سب چیزیں ہی ٹھیک نہیں ہیں تو ویدنا میں سب کچھ ٹھیک ہے نہیں ویدنا میں سب چیزیں کئی نہ کئی ہم سے بہتر ہوں گی کیا بہتر ہوں بنگلہ دیش میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بنگلہ دیش میں ہم سے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا تو ہی کوریان جا کے بنگلہ دیش میں investment کرتے ہیں جو ملک ایک کلو روئی نہیں ہوگا تھا وہ ملک جو ہے وہ ہم سے زیادہ textile export کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم لیک کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ آپ کا کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہوتے ہیں ریکوڈک کا فیصلہ چودری افتخار نے دیا جو مطلب آپ کورٹ کے اندر کیسز چل رہے ہوتے ہیں آپ مجھے بتائیے ایک دکندار کی دکان پہ اگر کوئی آدمی قرائے پہ رہتا ہو اس کو بیس سال تک وہ نہیں نکلوا سکتا وہ کیس سپریم کورٹ تک جاتا ہے اس طرح کورٹ چلتی ہیں دنیا میں کہتے ہیں پریڈکٹیبل فیصلے ہونے چاہیے کورٹ کے یہاں پہ فیصلے پریڈکٹیبل نہیں ہوتے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو ہمارے یہاں اس وقت کراچی کے اندر ایک بازار گرم ہے لوٹ مار کا روز کیڈنیپنگ ہو رہی ہے روز قتل ہو رہے ہیں آپ اگزامپل دیں گے یار میکسیکو سٹی میں بھی قتل ہوتے ہیں یار لاگوس میں بھی کیڈنیپنگ ہوتی ہے آپ دنیا کے ورس اگزامپل لا کے دیتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ کوئی میں مثال دے لگتا ہے تو پھر مطلب یہی ہے نا کہ مطلب دبائی میں بارش آگئی تو آپ نے دکھا دی یسی دبائی میں بھی بارش ہے لیکن آپ دنیا کے ہر بری چیز کو نکال کے لاتے ہیں کہ دیکھو ان سے مچ ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائی ناغفتہ بے حالات کے اندر پاکستان کا جو بزنسمن ہے کیا وہ غریب ہوئے میں جب فکرز دیکھتا ہوں بزنسمنوں کی جو الیٹ ہے اسی نظام میں سے they become billionaires انہوں نے اپنے آپ کو ری لوکیٹ کیا ہے دبائی میں انہوں نے بزنس وہاں پر بھیجے ہیں اس میں تو کوئی ڈہس ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان ہزار دو آزار خاندانوں کے لیے تو بہت اچھا چلتا ہے طاقتور اشرافیہ کے لیے تو بہت اچھا چلتا ہے ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جو عام پاکستانی ہے اس کے لیے نہیں چلتا اس کے بچے اسکول میں نہیں جاتے اچھ ایسن کالج کے اوپر کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو تلت حسین مفتا اسماعیل سارے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں چار لاکھ چھاسی ہزار اسکول ہے میں نے تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے بصر ایک جمعہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں تو بالکل اس کا مخالف ہوں کہ یہ اچھ ایسن کا جو گورا پرنسپل تھا جس نے اتنا دھوم دھڑکا مچایا مطلب حکومت کی لینڈ کیو پر آپ نے کالج بنایا ہوا ہے اور مشکل ترین حالات میں جو لوگ میڈل کلاس ہی ہیں جو اس کے اندر اپنے بچے بھیجتے ہیں آپ ان سے درہ درہ فیس لے رہے ہیں میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں مگر میری گزارشی ہے کہ آدھی کورٹ آپ کی سپریم کورٹ ایک سکول سے آتی ہے تو یہ نیٹورک ایفیکٹ نظر نہیں آرہا آپ کو نظر نہیں آرہا کہ غریب کے بچہ کہاں پہنچے گا کہیں نہیں پہنچے گا کوئی ایکسپشنل کوئی ہوگا تو وہ شاید میڈل کلاس مالی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں پورا ایلیٹ کیپچر پورا ملک ایلیٹ کیپچر پہ چل رہا ہے پیچھتر سال سے چل رہا ہے آپ بنگلہ دیش سے پیچھے رہا ہے آپ ہندوستان سے پیچھے رہا ہے کون ملک ہے آپ کہیں یہاں پاکستان کے اندر جو پہلا مہینے کے اندر اٹھائیس دن کے عمر میں جو بچہ مرتا ہے وہ لسوتو کے بعد نمبر ٹو ورسٹ ہے آپ ایلیٹ کا حصہ نہیں ہے بلکل میں حصہ ہوں میں تو ایلیٹ کا حصہ ہوں تب ہی تو پڑھا لکھا تھا کیوں پڑھا لکھا تھا کیونکہ میرا باپ مجھے ٹوشن لگوا دیتا تھا کہ اگر نہیں بھی نالائک بھی بچہ ہوگا تو ٹوشن پڑھ 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 کے امریکہ چلے گا یہاں کر لیا وہاں کر لیا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں کسی نے بھی دیکھ لیا تو امریکہ بھی کوئی سکورشن نہیں ایلیٹ اس کو تبدیل نہیں کرے گی اگر ان کے لیے حالات اتنے موافق ہیں سر میری بات ستنے نہیں کرتے نا مجھ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں ایلیٹ کیپچر کے اندر ون پرسنٹ ریپبلک پاکستان کے اندر اس کی اہمیت سے نظر نہیں اٹھا رہا لیکن یہ facts are well known to us کتنے بچے باہر ہیں کتنے ہیل سنٹر کام نہیں کر رہے ہیں کتنے غلوبت کے خط کے نیچے ہیں کتنے غلوبت کے خط کے نیچے بزید چلے جائیں گے this is known to us ہم صرف آپ سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے جو دوسرے موبالک کے اندر بھی حالات خراب ہوتے ہیں وہ کیا ہے جو وہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے ہیں ایک دو چیزیں کیا ہیں ہر ملک میں مسئلے ہوتے ہیں ہم مسئلے کا حل نہیں نکالتے ایک آسانی سے بتا دے تو میں آپ کو NFC ہے جب تک کہ آپ NFC کو چینج نہیں کریں گے وفاق کا فائننسن ٹھیک نہیں ہوگا آپ جو کر لیں میں تو ہمیں میں نے دیا ہے پروزل کے جو اس سال کا ریونیو ہے نو آزار عرب روپے کا اتنے اتنے پیسے دے دیں اس کے اوپر تو کم دو تاکہ وفاق کا ریونیو ختم ہو اور وفاق کا ریونیو بیلنس بجٹ ہو نمبر دو آپ نے نچکاری کرنی ہے آپ نے اس وقت بجلی پاکستان کے اندر دنیا کے مہنگے ممالک میں آتی ہے ٹک آپ کیسے ہماری کمپنیز کمپیٹ کر سکتی ہیں اگر آپ پچاس ساٹھ روپے یونٹ دے رہے ہیں بجلی کے آپ بجلی کی نچکاری نہیں کر رہے ہیں آپ نے پورے سسٹم کے اندر غلط چوائسز کری رہی ہیں غلط فیولز کرے ہوئے ہیں کبھی فرنس آل ڈال دیتے ہیں ایمپورٹڈ کول ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے کیونکہ آپ کے پیسے نہیں لگے ہوتے آپ نے فیصلے کر لیے نمبر دو نمبر تین آپ کا کوٹ سسٹم نہیں چلتا ہے آپ کی بیروکرسی جو ہے اس کے اندر آپ نہ ہائر کر سکتے ہیں نہ فائر کر سکتے ہیں نہ بیکوز آف نیو ان سے فیصلے لے سکتے ہیں نہ آپ انڈک کر سکتے ہیں نہ کسی کو نکال سکتے ہیں یہ کس قسم کی جمعود کا نظام ہے اس کے بعد آپ نے پاپولیشن گروت کے اوپر کوئی کام تو کرو اسی لاکھ بچے ہم نہیں کھلا سکتے اسی لاکھ بچوں کو اسکول میں نہیں دے سکتے دیکھنا آپ نے دیکھنا ایک ہی جملے کے اندر اب فرمائیے کبھی کریں سر یہ آپ پینشن کی میں آپ سے گز کروں ہکومت کا پینشن سر اس وقت سات سو عرب روپے ہے اس سال آج سے آٹھ سال بعد یہ پینشن جو ہے نا وہ تین ہزار عرب سے زیادہ ہوگا ساڑھے تین ہزار عرب اور وہی دیفنس کے ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہوگا ہم نہیں دے سکیں گے اگر ہم آج ہمارے اس کے اندر اتنی ویجن اور سوچ نہیں ہے ہمارے لیڈران میں کہ آج یہ پینشن کو ریفارم کریں تو یہ ملک آٹھ سال بعد میں اسے بلکل پینشن کے ملکل اتفاہ کرتا ہوں لیکن آپ نے ایک ہی جملے کے اندر شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم کو کر دیا گوڈ برنٹ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو لفٹ اپ کرنا ہے تو ہم نے مان لیا کہ جو سوبوں کو جو پیسے جاتے ہیں وہ سوبوں کو کہے کہ خود اپنے وسائل سے جنریٹ کریں اور خود رن کریں وہ سٹارٹن پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کیا سر آپ لوکل گورنمنٹ کو بنوائیں لوکل گورنمنٹ کو آئینی بنوائیں ابھی بنوائیں محصر کریں اور تعلیم اور صحت لوکل گورنمنٹ کو دے دیں اگر آپ دیکھیں جو حکومت کا سروس پروائیڈ کرنے کا جو ٹیر ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ ہے ہی نہیں مفلوج کراوا ہے آپ وہ کروائیے آپ فورن پاپولیشن پلاننگ پہ کام کریں یہ پرائیم نسٹر جو پاور کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں فائننس کے اوپر میٹنگ لیتے ہیں وہ ضرور لیں لیکن ایک پاپولیشن پلاننگ پہ بھی میٹنگ لے لیں آپ دیکھیں کہ یہاں کیا حال ہے آدھی پرگننسی پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ انوانٹڈ ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں ہیں دیکھیں میں خود دیولپنٹ سیکٹر کے اوپر اس سے بڑی سمپتھی رکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ضروری ہے لانگ ٹرم پراغرس کے لیے اور اسی کے لیے تو آپ کام کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو تعلیم صحیحت جان کا تحفظ نہ دے پائیں تو فاعدہ کیا ریاست کے امور کا لیکن ہندوستان کے اندر بھی جو ہیومنڈیویلپنٹ انڈیکس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے بہترین انڈیوکیشن دے رہی ہیں پہلے حکومت ہندوستان کے پینلے بننے کے گیارہ سال دس سال میں انہوں نے پانچ آئی ایٹیز لگائے تھے ہم نے گیارہ سال میں سات پرائم منسٹر سینج کی ہمارا جو بچہ ہوتا ہے نا وہ اخوت فارمڈیشن یا سیلانی ویلفیر ترس سے تین مہینے کا ڈپلومہ لیتا ہے بچہ بڑا ہو شہار ہے لیکن اس کو سیلانی ویلفیر نے تین مہینے کا ڈپلومہ دیا ہے وہاں کا بچہ جائے وہ آئی ایٹی سے کمپیوٹر سائنس میں اور میت کے اندر وہ لے کر آیا ہے ڈگری لے کر آیا ہے ہم کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زمین دے دو بلڈنگ بنا لو تو آئی ایٹی کے ایکسپورٹ ہو جائے گا مطلب بچوں کو تعلیم نہیں دو گے تو جائلوں کی قوم بڑی کرو گے مجھے آپ سے گلا یہ ہے کہ آپ نے تمام بیانی کے اندر ہم نے جو فورم بنایا ہوا اس کا اپنے ذکر نہیں کیا کیونکہ ہماری اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ انویسمنٹ فسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے ہماری وہ پاکستان میں کرشما کر دے گی اللہ کرے اللہ کرے ہو جائے کرشمے کا انتظار تو ہم کر رہے ہیں ستر سال سے ایکسپورٹ اوپینین دے آپ کے والد ہیں محترم نے آپ کو اتنی اچھی تعلیم ہمیں خدا ون تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لئے نہیں دی اس کے لئے تو مولانا موجود ہیں ہم تو آپ سے ویسے جاننا چاہی تجزیاتی طور پر بند خدا تو ہم سب کا ہے لیکن آپ نے تعلیم تو ہے تجزیاتی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایس آئی ایف سی اس چیز کا سبسچیوٹ ہے کہ ہم حکومت میں ریفارمز کریں اور گورننس ٹھیک کریں تو ٹیمپرری وہ بہتری کر سکتا ہے لانگ ٹرم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ایس آئی ایف سی کو آپ رکھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایس آئی ایف سی کی مدد سے حکومت کی حکمرانی کو ریفارم کرتے ہیں لوکر گورنمنٹ بنوا لیتے ہیں آپ نیب کو ختم کروا دیتے ہیں آپ بیروکرسی کے اندر ریفارمز لے کر آتے ہیں بیروکرسی کے اندر لیٹرل انڈکشن بھی ہو اور فائرنگ بھی ہو اگر آپ جو ہے فیننسنگ ٹھیک کر سکتے ہیں ملک کی ملک کے فیننسنگ کو صحیح سٹیبل کر دیتے ہیں تو پھر تو بڑی بہت فائدہ ہے لیکن اگر اس آئی ایف سی اس یوز کے آپ سعودی سے چار بیلین لے آئے اور ان کا کام جلدی سے کروا دیا تو پھر شورٹ ٹرم کا انڈکشن تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسی ای ایف سی جیسی باڈیز جو ہیں ان کو سپرا کنسٹوشنل رول بھی ادا کرنا ہوگا تو پھر سارا فوج کی حوالے کر دیں نا پھر آپ معاملہ ابھی ڈیفرنٹ ہے کیا ابھی ڈیفرنٹ ہے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ زیادہ نظر پروگرام میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں سار نظر پروگرام آپ کر رہا ہوں لیکن دائی سے حکومت کے پاس منڈیٹ نہیں ہے تو کوئی تو سہارا چاہیے ان کو بیسک ریفارمز کرنے کا تو ایسی ایف سی سے امید یہ لگا سکتے ہیں کہ اس حکومت کو حمد دے گا اور اس حکومت کو سمجھائے گا کہ یا ریفارم کر لو لیکن اگر یہ حکومت اسی طرح کام کرتی لے گی کہ جو بھی اچھے کام ہیں ان کو مشکل کام کو کل پہ ٹال دیں تو یہ یہ ہوگا کہ پھر ہم تھوڑا سا ٹیکس بڑھا دیں گے جن لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں آپ ان سے تھوڑا سا ٹیکس زیادہ لے لیں گے تھوڑی سی ہم ایسی شوکی باتیں کر دیں گے کہ ہم چائے کم پیا کریں گے اور کافی کم پیا کریں گے ٹھیک ہے اکبار بند کر دیں گے حکومت کے سرونٹس کا مطلب یہ مطلب اور پھر ایک سال اور نکال لیں گے صرف پھر ایک سال اور نکال لیں گے اور ایک سال اور نکال لیں گے اور پھر اسی طرح چلتا رہا ہے کفروزہ یہ مناتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے پرامرسٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں and you have a minute to tell him something what would that be you can look towards the camera and tell him this سر میں آپ کو ہی دیکھ کے کہہ رہتا ہوں کہ سر گزارش یہ ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں ان کو پیغام دے نا سر میں شہباز شریف صاحب خطاب کر رہے ہیں میری عوقات نہیں ہے کہ میں سر ملک شریف کو پیغام دوں میں آپ تک اور عوام کو پیغام دے دیتا ہوں میری گزارش یہ ہے کہ جو میں نے چیزیں کی ہیں کہ اگر آپ نے ان بچوں کو تعلیم نہیں دی تو آپ ان بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اگر آپ کے اندر پرائیوٹائزیشن کی آپ نے سکولوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ پانچ ہزار روپے افی بچہ خرچ کرتے ہیں ان بچوں کو پہلے آپ آپ اپشن دیں ان غریب پیرنٹس کو بھی کہ آپ بھی چاہیں تو اپنے بچے کو پرائیوٹ سکول میں بھیجیں حکومت پیسے دے گی وہ پیسہ جو آپ تیچروں کے اوپر ہزارے ہیں لیکن سارے پرائیوٹ سکول جنہیں مہنگے نہیں ہے یہ بھی ہر سہمی ہے نہیں بلکل نہیں ہے ہزار روپے کے اندر ہزار روپے والا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ قولٹی اف ایڈیوکیشن بہت کبزور ہے لیکن ایوریج سائب پرائیوٹ سکول کی قولٹی اف ایڈیوکیشن حکومت کی سکول سے اچھی ہے جبکہ حکومت پانچ ہزار روپے فی بچہ خرچ کرتا ہے ٹھیک تو اگر آپ وہ پیسے جو ہیں وہ پرائیوٹ کے بچوں کو دے دیں پیرنٹس کو تو پیرنٹس اپنے بچوں کے اچھی سکول میں پھیج دیں گے اگر آپ چاہیں تو اگر جو حکومت کی سکول ہیں ان کے سکول بورٹس پر پیرنٹس دے کر آئیں آپ لوکل گورنمنٹ کروائیے الیکشنز کروائیے اور لوکل گورنمنٹ کو آپ ڈائریک پیسے دیجئے اینسٹی سے اور اس کے بعد کہیے کراچی لاہور کو بھائی پروپرٹی ٹیکس جمع کرو مگر بومبے کا منصفل ادارہ ایک سو پچاس ارب روپے جمع کر سکتا ہے تو کراچی لاہور اسلام آباد میں کیا بڑے گھر نہیں ہیں بہت بڑے گھر ہیں ایفرالی ویڈٹ ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کے ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اس حصے کے لیے پروگرام ہمارا جاری ہے اگلے سے میں ہم شاید خاکان واسی سے بات کر رہے ہوں ناظرین پاکستان کی تاریخ میں اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ دوہزار سترہ میں ہوا جب فیض آباد کی اوپر تحریک اللہ بیگ پاکستان نے اجتماع کیا دھرنے کی شکل اختیار کی پاکستان کے کیپٹل کو چوک کر دیا حکومت میں بھگدر مچ گئی اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوا منسٹرز کو ریزائن کرنا پڑا منسٹرز کو بعد میں اس دھرنے کے نتائج بھگتنے پڑے ویسن اقبال صاحب کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوا منسٹر صاحبان میں سے چند ایک کو ملک چھوڑنے پڑے ان کو اسلام میں سے خارج ہونے کے فتوے برداشت کرنے پڑے اور دوہزار اٹھارہ میں جب انتخابات ہوئے تو مذہبی ووٹ جو ہے اس دھرنے کے ناروں کی وجہ سے پاکس نے مسلم لیگ نون سے ہٹ گیا اب وہ دھرنہ جو ہے اس کی اوپر کوٹ کی طرف سے کمیشن بنا کمیشن کی کچھ ریپورٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے اور جو لیک ہوئی ہے اس کے مطابق اس وقت کی انٹیلیجنس کرتا دھرتا اگر تھے وہ ڈی جی سی تھے ایک درجہ نیچے تھے ڈی جی آئی ایس آئی سے لیکن بڑے اہم تھے لیکن جنرل فیض حمید ان کو کلین چیٹ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریپورٹ ہوا ہے کہ جو اسکری قیادت تھی ان میں سے کسی کا کچھ لینا دینا اس میں تھا نہیں سیاستدانوں کو بھی وہاں پر بیانات دینے پڑے اور ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا لیکن پتہ یہ چلا کہ کمس کم اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینے نہیں تھا جو پاپلر بلیف سے بڑا الہدہ ہے خیال یہ کیا جارہا تھا کہ جنرل ڈیزائن کیا گیا تھا مسلم لیگ کی گردن ناپنے کے لیے اور جب وہ گردن ناپ گئی تو دھرنا ختم کروا دیا گیا شاید خاکانہ باسی سابق وزیراعظم جو اس دھرنے کمیشن کے سامنے پیش بھی ہوئے اور بیان بھی انہوں نے دیا اس وقت یہ وزیراعظم تھے جب یہ دھرنا ہو رہا تھا پہلے بھی ہم ان سے بات کر چکے لیکن آج خبر نہیں ہے تو ہم نے دوبارہ ان کو زحمت دیا آپ کا بہت شکریہ جو لیجنڈ ہے اس وقت وہ یہ ہے جو خبروں کے ذریعے بن رہا ہے جو لیک ہوئی ہے کہ آپ نے دوسرے سیاسدانوں کے ساتھ اپنے رہدہ بیانات دیتے ہوئے جل فیض حمید کے بارے میں کہا جی کہ ان کا اس دھنے سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا اس در بچی سر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کمیشن بنایا گیا تھا ان کے پاس سپریم کورٹ کے دیئے ہوئے سوالات تھے تو میں نے کمیشن کو سر سے پہلی بات یہ کہی کہ میں وزیراعظم تھا تو وہاں حکومت نے جو کچھ کیا یہ نہیں کیا وہ میری ذمہ داری ہے میں اسے مستثنہ نہیں ہو سکتا یہ بڑی سیدھی بات ہے نا کہ میں یہ کہوں جی افرانہ یہ کر گیا تو میرے وزیر نے یہ کہہ دیا تو میں نے یہ کہا تھا ایسی کوئی بات نہیں میں کہتے میں ذمہ دار ہوں آپ بتائیں جرم کیا ہے بہرحال ان کے پاس کوئی بات نہیں لیکن سوال آپ نے کرنا شروع کر دیا نا ان سے نہیں میں نے یہ کہا کہ میں نے ذمہ داری جو ایکٹ آف کمیشن یا امیشن ہے جو وزیراعظم کی ذمہ داری تھی وہ میری ذمہ داری ہے میں اسے مستثنہ نہیں ہو نہ میرے پاس کوئی عذر ہونا چاہیے ان کی عجیب عجیب سے سوالات تھے تو میں نے کہا آپ ایسا کریں لکھ کے دینے میں آپ کو لکھ کے جواب دے دوں تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کچھ ڈاکیمنٹس تھے ان ڈاکیمنٹس کی کوئی ایک منٹس او میٹنگ تھے ان کی بھی کوئی کوئی بور نہیں تھی کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھے میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھے ویریفائی کرنے کا میں نے کہا آپ لکھ کے سوال دے دیں میں لکھ کے جواب دے دیں بات ختم ہوگی میرا اور کوئی کمیشن کے ساتھ تعلق نہیں تو آپ نے ان جوابات میں کیونکہ مقصد یہ تھا کہ ذمہ داری کا تائین کیا جائے جس طرح میں نے ابتدائی کلمات میں گزارش کی کی بہت اہم واقعہ تھا اور اس واقعے کے اثرات ابھی بھی سکس جو جیجز کے لیٹر کے اندر بھی آپ کو نظر آتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار کیا ہے وہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں اب جو چیف جسٹس ہے ان کے خلاف جو ریفرنس بنا وہ ان کی اس ججمنٹ سے منسلک کیا جاتا ہے تو اس ای بگ ایونٹ تو آپ کے پاس موقع تھا کہ یہ بتائیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان نے کیا اس دھرنے کو منظم کرنے کو کرداردہ کیا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں کمیشن کے سامنے وہی بات کروں گا جو سوال وہ پوچھیں گے وہاں میں خود تو انفرمیشن والنٹیر نہیں کر سکتا یہ میں سپیکیلیٹ نہیں کر سکتا کیا سارائی میں نہیں کر سکتا کہ جی میرا یہ خیال ہے میں نے یہ بات سنی ہے سنی سنائی بات آپ نہیں کرتے میں نے ان سے کہا آپ لکھ کے سوال دے دیں میں لکھ کے جواب دے دوں اور میں نے یہی کیا اگر وہ اجازت دے دیں تو میں وہ لکھ جو سوالات انہوں نے پوچھے تھے جن میں سے اکثر کا رسے رہنا پیہ رہے اور یہ کوٹ کی طرف سے ان کو سوالات دیئے گئے تھے یہ انہوں نے مجھے دیئے تھے کوٹ نے ان کے پاس کوٹ کی ڈریکشنز تھی اس میں یہ لکھے ہوئے تھے انہوں نے اگر سوالات مختلف پوچھتے تو ہو سکتا ہے جوابات زیادہ مفصل دیتے اگر وہ سوال مجھ سے اور کے سوال پوچھتے تو میں اس کو جواب دے دیتے میں پوچھ لیتا ہوں کہ کردار تھا میں نے بس کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کردار تھا یہ نہیں تھا ہم نے تو منیج کیا نا سیشو کو دھرنا ہوا پنجاب پولیس دھرنے کو لے کر فیضاباد چھوڑ کے گئی تھی یعنی آپ کی اپنی حکومت جی پنجاب پنجاب حکومت جو تھی شباشری صاحب کی انہوں نے کوئی رکاوٹ اس دھرنے کیلئے نہیں کی وہ آ کے فیضاباد پل پہ چھوڑ کے چلے گئے تو سادش انہوں نے کی پھر سادش آپ کہیں جو بھی کہیں نہیں مطلب نہیں ہے اس کے بعد جو واقعات ہوئے اس کا کسی نے پوچھا بھی نہیں میں آئی ویٹرنس بھی ہوں جی آپ نے اسی سیٹ میں بیٹھ کے میرے پروگرام میں بتایا آپ نے اپنے سے تصویریں لیں پولیس کی کیا حالت تھی وہ جو پولیس ایکشن ہوا وہ ہماری دریکشن پہ نہیں ہوا وہ کورٹ کی دریکشن پہ ہو وہ کورٹ کی دریکشن تھی کورٹ نے کہا تھا کہ ایک دن میں ان کو اٹھا کے میں نے صرف ایک میٹنگ کی اس اسیشو پر میں نے کہا چلنے دے یہ معاملات آپ نے کہا چلنے دے دھرنہ چلنے دے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جب پنجاب پولیس بھی کوپریٹ نہیں کر رہی تو سادشانباد پولیس ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا چیف منسٹر اور آپ کی پارٹی کی حکومت یعنی آپ پرائم منسٹر تو اس حکومت سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کیا کیا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی دیکھیں اس پہ بھی آپ چلے جائیں نا اس ساتھ مارڈل ٹرن کا واقعہ ہوا ہوا تھا منجاب حکومت مفلوج تھی وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتے تھے کہ پھر ریپیٹ ہو جائے مارڈل ٹرن والا وہ تمام حکومت مفلوج ہو چکی تھی پتہ نہیں پنڈی میں میرا خیال ہے کوئی پندرہ بیس ہزار کے قریب نفری ان کی ڈسپوزل پہ تھی ایک آدمی بھی پنجاب پولیس کا وہاں پہ نہیں آیا جب اسلامباد پولیس آپریشن بھی کیا کوٹ کے آرڈر پر ہمارے آرڈر پہ نہیں ہمارا ان کو مشورہ اور تھا آئی جی کو بھی اور چیف کمیشنر کو بھی ایسا نقبال صاحب اور ہم نے ان کو مشورہ اور دیا تھا ہم نے کہا نہیں ہم تو مجبور ہیں ہم پہ گھنٹیمٹ لگ جائی ہم نے کاروائی کرنی ہے اور کاروائی کا ایک عجیب مزہ کا خیز بات ہی کہ آپ نے فورس کے استعمال نہیں کرنا یہ کوٹ کی دریکشنز تھی تو مجھے بتائیں کہ فورس کے استعمال کے بغیر آپ جو لوگ بیٹھے ہوں مسلح ہو اور وہاں یہ بھی ریپورٹس ہیں کہ وہاں فیرنگ بھی ہوئی پولیس پر اس مجمع میں سے اس لیے ہم نے اس کو منیج کیا آپ نے تو منیج کچھ نہیں کیا پھر آپ نے صرف تصویریں لی تو کوٹ کے کہنے کیوں پر پولیس نے ایکشن کر دیا پنجاب حکومت نے لاکہ بندیا آپ کے دروازے پر کھڑے کر دیا وہ تو آئے نا پھر آپ ذمہ داری کیوں لے رہے ہیں اس چیز کی میں کچھ کی ذمہ داری لے رہا میں کہا جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی جو کچھ ایکشن وفاقی حکومت نے لیا وہ میری ذمہ داری بنتی ہے احسن اقبال صاحب میرے وزیم پولیس نے تو آپ کی ڈریکشن کی اوپر ایکشن بھی نہیں کیا وہ تو کوٹ کی ڈریکشن پر کیا پھر آپ نے کسی سے کیا جو بھی ذمہ داری وہاں اس سے پہلے ہوا نہیں ہوا کیونکہ ایکٹ آف کمیشن یا امیشن دونوں ہوتا ہے تو سب ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں میں وزیراعظم تھا لیکن آپ سوالات تو صحیح کریں مجھ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہاں پولیس ایکشن کیسے ہوا کس کی ڈریکشن تھیں یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا عجیب عجیب سوال تھے وہ اب سوال میں اگر کمیشن اجازت دے دے میں پبلک کر دیتا ہوں یہ پبلک معاملہ ہی ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا میں کمیشن ایکٹ پڑھ لیتا ہوں اگر اس میں اجازت ہے تو میں پبلک کر دوں اچھے یہ جو ہے کہ جو معایدہ ہوا پیچھلی مرات آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سوال جو ہے ایسا نقبال سے کریں وہ ان کو زیادہ پتا ہے جی جی وہ کیسے ہوا اس رات کیا ہوا جنرل فیض کے حوالے سے جو بیان سامنے ہے اس میں نے نقبال جی کے پرائم نیسٹر کی ڈریکشن کے اوپر ہم نے معایدہ کیا تھا کیونکہ وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے is that true ڈریکشن تو یہی تھی کہ معاملے کو ختم کریں میرے وزیر وہاں موجود تھے تو جو انہوں نے فیصلہ کیا میں اس کا میری ذمہ داری ہے جب ایک کیمنٹ کا منسٹر وہاں ہو اس کی ذمہ داری ہو تو وہ پرائم نیسٹر یا کیمنٹ کی ذمہ داری ہو ایسے معایدات کے اندر پھر عموما ہر لفظ پرکھا بھی جاتا ہے تو وہ آپ کا پس ڈرافٹ آیا واپس نہیں وہ ایسا نقبال صاحب ہی کر رہے تھے وہ میں نے قبول کرتا ہوں شک نمبر چھے ہے اس کے اندر اس وقت کے آرمی چیف کی بڑی تعریف بھی کی گئی ہے وہ آپ کی پھر مرضی سے ہوا ہوگا میں نے مجھے بیاد نہیں کیا لکھا ہوا تھا لیکن بہرحال جو کچھ ایسا نقبال صاحب نے سائنگ کیا وہ میرے وزیر تھے تو ہم سب کیمنٹ کا حصہ ہیں تو کیمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے از خود واقعیتاً آگئے سامنے اور جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے حملہ آور ہو گئے اور اس کے بعد میں تو یہ جو نظر آتا ہے اسی بات کروں گا میں کیا سارائی کروں گا اللہ صاحب نے حکم دیا تھا نہیں دیا تھا نہیں میں درخواست کر میں کسی کو کہہ دوں آپ یہ فرما رہی ہے آرگینک تھا از خود ہوا سپونٹینیس تھا جنون تھا پبلک سینٹیمنٹ تھا اس کا بھی کوئی ثبوت میرے پاس نہیں ہے یہ وہ جنون تھا یا نہیں تھا میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جو میرے نالج میں ہے درنا وہاں موجود تھا ہم نے اس کو منیج کیا بغیر جانی نقصان کے مسئلہ ختم ہو گیا جو قاضی فائز ایسی صاحب کی ججمنٹ ہے اس کے اندر تو واضح انداز سے بتایا گیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس دھرنے کے کانٹیکس کے اندر جو فیصلہ آیا ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو سیاسی بیانات نہیں دینے چاہیے اور اس ادا کی گئی بلکہ ان کو حکم کیا گیا اس ادا تو نہیں کی گئی کہ جو فوج کے سربراہان ہیں وہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں تو آپ کا مطلب ہے وہ پھر خالی خولی باتیں کر رہے تھے اس کا دھرنے سے کوئی طالب نہیں یہ تو انہوں نے جنرل سریٹمنٹ دے دیا نا کانٹیکسٹ ہے تو پھر اس دھرنے کی حقیقت معلوم کی جائے اس کے لئے تو کمیشن بنا تھا کمیشن نے ایک سوال نامہ مجھے دیا میں نے بھر کے دے دیا اور میں نے کمیشن کو پہلی بات یہ کہی تھی کہ میں ذمہ دار ہوں میں وزرازم تھا میں ذمہ داری سے مستثنہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے لوگ یہاں ادھر پیش کرتے ہیں میں مجھے کام نہیں کرنے دیا میں یہ ہو گیا بھئی میں وزرازم کہ جو کچھ غلط ہوئے صحیح ہو میں نہیں ذمہ داری لیکن اس کا کانٹیکس ہے جو آپ نے ابھی بیلد کیا لیکن اس کا کانٹیکس ہے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں پھر آپ کہتے ہیں لیکن ذمہ داری میری ہے یعنی پولیس ایکشن آپ نے نہیں کروایا آپ نے معاہدے کے کوئی مندرجات آپ نے چیک نہیں کیے آپ کو پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے میں نے کچھ کیا نہیں لیکن ذمہ داری میری ہے دیکھیں میں ہر کام میں خود نہیں کرتا وزرازم دن میں کچھ کام کرتا ہے اس لئے وزیر ہوتے ہیں وزیر جو کیبنٹ ہوتی ہے ایکولز ہوتے ہیں آپ جو وزرازم ہوتا ہے فرسٹ امانکس ایکولز ہوتا ہے تو میں نے ان کو اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ حیصلہ کریں اس معاملے کو نتائیں اس کو دوہزار چودہ کے دھرنہ بھی ہوا تھا اس کے اوپورتا میں بتا سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو انٹیلیجنس کا اداروں کا کردار نظر آیا اس میں میں انوارڈ نہیں تھا دوہزار چودہ مالی سر دیکھیں میں پھر سپیکلیشن ہو جاتی ہے میں کیا سارہی میں کیوں پڑھتے ہیں آپ آپ یہ تفتیش کر لیں کہ کیا ہوا ان جلد صاحب سے مجھے بھی آپ نے کیوں فیصلہ کیا تھا کوئی جوڈیشنی انوارڈ نہیں تھی بدھ کو ہم نے پہلی میٹنگ کی میں نے جس میں پہلے منسٹری خود کرتی تھی اور ہم نے یہ کہا کہ آپ نے یہ یہ کاروائی کرنی ہے ہم نے ایک پلان بنایا اور ہم نے کہا کہ اس کی ٹائمنگ ہم آپ کو بتائیں گے اور پلان کیا تھا افائی میں پلان یہ تھا کہ ان کو سکویز کر رہے ہیں بجائے کہ ایک کنفرنٹیشن کے جو ان کے خانہ آ رہا ہے طاقت کا استعمال کیے بغیر سکویز کر رہا تھا طاقت کا اس میں استعمال تھا لیکن ہم نے کسی کو گولی نہیں مارنی تھی ہم نے ایک بنائن طریقے سے سکویز کرنا تھا کہ کھانے میں جو وہاں پر ایک پورا میلہ لگا ہوا ہے کھانے آ رہے ہیں لوگ وزٹر آ رہے ہیں ان کو سکویز کریں سپلائی چین ساری ان کی بغیر سپلائی چین کو ڈسرپٹ کریں تاکہ ان کو بھی تھوڑی تکلیف ہو ورنہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں پھر اگلے دن ہی ایک پیٹیشن ہوگی اسلامباد آئی کورٹ میں اس سے جمعہ کو انہوں نے بنایا اور اس میں انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ پولیس نے کاروائی کرنی ہے اور منڈے سے پہلے پہلے کاروائی کرنی ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا پھر ہمارے اختیار سے وہ معاملہ نکل چکا تھا ہم نے پولیس کو کہا کہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا ہمیں تو کورٹ کارڈر ہے کنٹیمٹ لگ جائے گی یہ باتیں کمیشن نے ہم سے نہیں پوچھیں آپ نے ذکر کیا تو بتا رہا اگر پوچھیں تو ان کو بھی لکھ کے دے 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 اگر آپ ذرا اب ڈیٹیچ ہو کے دیکھیں دھرنے سے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے ہم کوئی بڑے قومی معاملات کی اوپر ریفلیکٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی خال میں ایک it's a dead horse یا ہم اس کو خامخواہ بیٹ کر رہے ہیں dead horse ملکی بیسی تو ہوتی ہے آپ کا دارالحکومت چند لوگوں نے بند کیا ہوا ہو ائرپورٹ آپ کا رستہ بند ہو دارالحکومت میں آنے کا مین رستہ بند ہو 65 امسی ہیں شہر کے اندر وہ سب ریپورٹ دیتی ہوں گی یا یہاں تو دارالحکومت ہی بند ہوا ہے تو آپ کی ملک کی سبیئر بیستی تو ہوتی ہے حکومت کی بیستی ہوتی ہے rate of government وہاں deny ہو جاتی ہے تو بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہوتا رہا ہے پاکستان میں بہت دفعہ ہوا ہے چودہ میں بھی ہوا پھر یہاں پھر ہوا اس کی political cost آپ کو اٹھانی پڑی 2018 جی بالکل political cost بھی ہوتی ہے اس کی کیا اٹھانی پڑی اس کی ہوا کہ آپ کے وزیر کو ریزائن کرنا پڑا وہ کیوں کرنا پڑا انہوں نے خود ہی میں کہا تھی اس معاملے کو ختم کریں میں استعفہ دیتا ہوں حالانکہ پارلیمان نے وہ جو الفاظ تھے جس کی تبدیلی کے اوپر سارا ہنگامہ مچا تھا belief کو solemnly declare restore کر دیا تھا اور وہ ساروں کے سامنے واضح تھا لیکن اس کے بعد restore کرنے کی بات نہیں ہے اس الفاظ کی جب سینٹ میں اٹھایا گیا مخالفت نون لیگ نے کی تھی حکومت نے مخالفت کی تھی سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر ووٹ دے کر ان الفاظ کو زندہ رکھا تھا جو ان الفاظ کی حقیقت تھی اس کو ایک طرف کرنے یہ سارے بات کی حقیقت ہے اس میں ایک اور میٹنگ بھی ہوئی تھی جو اتوار والے دن ہوئی تھی جس میں چیف نیسٹر بھی تھے آروی چیف بھی تھے سب تھے اس کا ذکر نہیں ہے اس ریپورٹ میں تو اس میں کیا ہوا تھا نہیں لوگوں کی امانت ہے آپ سے جواب لنے کے ایک اور کمیشن بنوائیں گے کوئی کمیشنیلیٹی بھی ہے اس اسو کی کمیشنیلیٹی ہے اس میٹنگ میں کچھ چیز تہپ آئے ہوگی ہم کون سا آپ سے مینٹ سے در میٹنگ بھی نہیں اس میں ڈسکشنیلیٹ نہیں میں اس کا نہیں بتا سکتا میں اس لیے ہوتا ہے کمیشنیل سیکرٹ سیکٹ بھی ہے کچھ میٹنگ آپ کو کوئی اہم فیصلے اس کے اندر ہوئے تھے فیصلے جو ہوئے تھے وہ وہی تھے کہ یہ کیسے مینیج ہوگا اور اس کے اندر پھر معایدہ کا بھی ذکر آیا ہوگا کہ معایدہ کر کے ہم نے کرنا یا نہیں نہیں معایدہ کا اس میں ذکر نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ اس چیز کو مینیج کیا جائے اور اس میں میں زاید حامل صاحب کی میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے بہت بڑے دل کا ثبوت دیا بڑی برتباری سے انہوں نے انہوں نے کہا جی میں اگر اس معاملے حل کرنے میں میرا حال ہے لیکن میں ان کی صرف ایک حق میں نہیں تھا انہوں نے کہا یہ حال ہوتا ہے تو میں انہوں نے پہلے اس طرف دیا جا ہوا تو میں نے کہا آپ نہیں دیں گے جب تک ہم اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے بہرحال وہ بات ہو گئی ختم ہو گئی تو کبھی اس کے بعد پارٹی کے اندر یہ بحث ہوئی چلیں اب تو کوٹ نے کہلوا دیا کہ ہمیں خود اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کوئی ایسی بات تو ہوئی کبھی کہ نہیں ہوئی آپ کے پارٹی کے اندر جس کو آپ نے چھوڑ دیا نہیں پارٹی تو اس وقت تھی اس کے بعد بھی میں پارٹی میں آپ کو اس کے چند مہینے کے بعد آپ کو چلے گئے تھے آپ میں کوئی بات ہوئی کہ ہمیں اس کے اوپر خود تو کچھ بیانیاں بنانا چاہیے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو وہ ایسی کبھی کوئی بات نہیں ہوئی نہیں پارٹی میٹنز میں ڈسکاس ہوا ہے تو ہم نے حقیقت ہمیشہ عوام کے سامنے رکھی ہے اور یہ اس کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ میں پاکستان مسلم لگنون کا کوئی حصہ نہیں تھا کسی وزیر کا حصہ نہیں تھا اس میں ایک پارٹی کا بھی ایک کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ میں بہت سارے شک اور شبہ اور ابحام پیدا ہو گیا اس کے ممبر نے کہا کہ ہم نے لکھی کچھ اور تھی کچھ اور گئی ہے جی وہ لکھوائی کسی اور سے تھی جی وہ عجیب سی باتیں ہیں اس کے اندر مطلب وہ جو ممبر تھے وہ خود کہتے ہیں یا رملت یہ ریپورٹ نہیں لکھے نہیں لکھے نہیں پھر وہ دوبارہ سے ان کو لکھنی پڑی تھی ایک ریپورٹ دوبارہ ہو نہیں سکتی نا ایک ممبر اگر تین ممبر ہیں وہ ریپورٹ لکھیں گے تو اس میں پھر جب اگر کوئی چینج کرنا ہے تو سب تینوں کو سائن تندر پڑتا ہے لکھا کسی اور نے تھا اور جس کے نام سے لکھا گیا یہ مجھے نہیں پتا لکھا کس نے تھا لیکن ان کی میٹنگز وہ ریپورٹ بدل دی گئی بدل دی گئی یہ ایک اس میں ابحام ہے اس سارے معاملے میں سو آپ نے کلین چیٹ اس وقت سے دے کلین چیٹ میں اختیار رکھتا ہوں نہ میں نے دی یہ لیکن آپ کو ثبوت نہیں تھا ثبوت نہیں تھا آپ نے کہہ دے مجھے یہ سوال پوچھا بھی نہیں کسی نے میں نے کہا آپ نے سوال دیئے پوچھیں یہ اس کے جواب ہیں کلین چیٹ دینا یا نہ دینا یہ کمیشن کا کام تھا میں تو ایک وٹنس تھا انہوں نے بہت سے وٹنسز سے بات کی جنرال فیض حمید یا باجوہ صاحب کے مطالق کوئی سپیسیفک سوال نہیں تھا میرا نہیں خیال ہے میں چیک کر رہا میرا نہیں خیال کوئی سپیسیفک سوال تھا Thank you very much for being with this ناظرین ہمارے تفصیل یہی کو اجازہ چاہتے اللہ حافظ